اس طرح سے آزادی کے ساتھ ہماری اقلیتی برادری بلکل اکثریت کے ساتھ رہتی ہے اور اس میں کوئی مسائل نہیں ہوتے لیکن جو الزامات سیمہ صاحبہ سرط پر جا کر لگا رہی ہیں وہ تو بڑے شرمناک ہیں شاید یہ صحیح کہنا ہوگا آپ کو لگتا ہے کہ یہ غلط عمل ہو گیا یہ ایک انڈویجول جیسے ہمہ صاحبہ کہہ رہی ہے اس کا ایکٹ تھا اس نے کر لیا یہ پوری طرح سے اقلیتوں کی آواز نہیں ہے جو کچھ سیمہ کہہ رہی ہے کہ یہاں پر ان کے ساتھ جبر بھی تھا مذہب تبدیلی کی بات اور سون جی پاکستان میں ہیں آپ زیادہ بہتر نمائندگی کر سکتے ہیں اس اقلیت برادری کی جو یہ کسی حد تک میں یہ نہیں کہتی کہ سب بہت اچھا ہے اور میں یہ بھی نہیں کہتی کہ سب بہت برا ہے لیکن پاکستان میں جائے ہند سواگت آپ کا ہمارے چینل پر ایک اور لیٹسٹ ویڈیو میں ہیں دوستو پاکستان سے ایک جو میلہ سیمہ ایدر نیپال کے رستے بھارت آئی تھی اس کے چرچے انڈین میڈیا میں خوب ہو رہے تھے لیکن اب پاکستانی میڈیا بھی اس پر چرچہ کر رہا ہے اور جیس طرح سے دوستو پاکستان کے ایک ڈکیتوں کے گروہ نے جیس طرح دمکی دی تھی کہ اگر سیمہ ایدر کو واپس نہیں پہنچایا گیا تو اس کے نتیجے وہاں پر رہنے والے ہندوؤں کو بھگتنے ہوں گے اس کے بعد دوستو ایک مندر پر حملہ بھی ہوا اور دوسری طرح پر تیس سے زیادہ ہندوؤں کو بندی بھی بنایا گیا لیکن پہلے بھی پاکستان میں ہندوؤں کے کوئی حالات اچھے نہیں ہے اس کو لے کر آئے دن انٹرنیسٹل میڈیا میں خبریں آتی رہتی ہے لیکن سیمہ ایدر نے بھی یہ کہا تھا کہ وہاں پر ہندوؤں کس طرح کافی دینی ہے اس کو لے کر پاکستانی میڈیا دیکھے کس طرح اس کہہ رہا ہے کہ وہاں بھارتے میں بیٹھ کر ہمیں بدنام کرنے کی کوشش کر رہی ہے یہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں ہے لیکن دوستو آئے دن پاکستان میں ہندوؤں کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے اس کے آپ سوشل میڈیا پر آئے دن ویڈیو دیکھتے ہوں گے کہ کس طرح وہاں پر چاہے ہندوؤں سکھ ہو عیسائیوں ان سب کے ساتھ کیا ہوتا ہے تو چلیے دوستو ابھی اس معاملے کو لے کر پاکستانی میڈیا کس طرح ایک پرتی کریار یہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں دکھاتے ہیں اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کیجئے گا پلیز آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے گا چلیے کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ ایٹیوٹی ہوتی ہے تو پھر ہم اس پر بات کریں گے لیکن ایک اور بھی معاملہ ہے جس پر آج کے شو میں ہم نے بات کرنی ہے اور وہ معاملہ یہ ہے کہ پاکستان سے ایک خاتون جو ہے وہ پپ جی کھیلتے کھیلتے جو ہے سیما حیدر سے سیما سچن بن گئی اور وہ وہاں جا پہنچی ہیں اب ان کے اوپر الزامات کی وہ چھاڑ بھی ہے ہندوستان کا میڈیا جو ہے مسلسل بنیادوں پر اس کو دکھا رہا ہے لیکن خود ہندوستان کے اندر جو اقلیتی تحریکیں چل رہی ہیں جو ظاہرہ انڈیا کے اندر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ تقسیم کی بات ہو رہی ہے اس حوالے سے منیپور ایک کرکا ہے آپ کو شاید معلوم بھی ہو آپ دیکھ بھی رہے ہوں وہاں پر پروٹیسٹ ہو خواتین کے ساتھ جس طرح سے وہاں ناروہ سلوک ہی کہہ سکتی ہوں میں اس کو جنسی درندگی بھی کی گئی ان کو برہنا کر کے سڑکوں پر پھر آیا گیا اس سب پر ہندیا کا میڈیا مودی سرکار پرنٹ میڈیا بھی ان کا پھر وہاں کی تمام تر وہ سماجی تنظیمیں جو بڑی آہو بکا کرتی ہیں پاکستان میں عقلیتیں جس حد تک محفوظ ہیں جتنا ان کے لیے یہاں پر آسانی ہے جتنا ان کو فریڈم ہے انڈیا میں ہرگز ایسا نہیں دکھائی دیتا ہے بات تو بڑی ہوتی ہے وہاں پر لیکن بارال صورتحال اس سے بلکل مختلف ہے تو اس معاملے پر بات کریں گے اور کراچی میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے ایک ہاسپٹل میں جڑوان بچوں کے حوالے سے اس خبر کو بھی آج کی پروگرم کا حصہ بنانے جا رہے ہیں لیکن اس سب سے پہلے ذرا ہم یہ بات کر لیتے ہیں کہ یہ سیما حیدر سے سیما سچن کا جو سفر تھا اس میں بڑی باتیں ہو رہی ہیں کہ وہ یہاں سے ایجنٹ بنا کر بھیجی گئی پھر باہ کے لوگ ان سے کوشن کر رہے ہیں سو آن این آن آج پورا وقت ہم نے بھی کوشش کی کہ جو سیما حیدر یا سیما سچن جو ہیں ان کے جو ہزمنٹ ہیں ساپ کا جو سعودی عرب میں ان سے رابطت کریں ابھی لاس مومنٹ تک بھی میری باتچیت ہو رہی تھی لیکن اب وہ ہمارا فون پک نہیں کر رہے ہماری ان سے بات نہیں ہو رہی تو ہم یہ جانے کوشش کر رہے ہیں کہ مذہب تبدیلی کے الزامات لگائے سیما نے یہاں پر پھر جبر کی بات کی کہ انڈیا پاکستان میں ان کو اس طرح سے فریڈم نہیں ہے اس معاملے پر ہم یہ بات کرنا چاہیں گے کہ پاکستان میں کس طرح سے اقلیتیں محفوظ میں ہیں اور پاکستان اس کو کس طرح سے اس کی انٹیگریٹی جو ہے اس کو برقرار رکھنی کی بھی کوشش کرتا ہے لیکن جب سرحد پار چلے جاتے ہیں لوگ تو ان کے نکتہ نظر بدل جاتے ہیں ان کے زاویے بدل جاتے ہیں امپورٹن شخصیت ہے جو مجھے جوائن کرنے جا رہی ہیں میرے ساتھ موجود ہیں معروف تجزیہ کار ہمار بقائی صاحبہ انٹرنیشنل ریلیشن پر آپ کی خاصی نگاہ ہے اور ہندوستان پاکستان کے معاملات پر اپنا خاص نکتہ نظر رکھتی ہیں ہمار صاحبہ تھانکی وری مچ سینیٹر گیان چن رہنمہ پاکستان پیپلز فارٹی بھی آپ سے کچھ دیر میں مجھے جوائن کرنے جا رہے ہیں ہمار بقائی صاحبہ سردستو معاملہ یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ سیما حیدر جو ہے وہ پاکستان سے جا پہنچی ہیں اب انڈیا اور وہاں پر جا کر ان پر جو انڈین میڈیا ہے وہ شاید یہ کلیم کر رہا ہے کہ یہاں سے پاکستان کی ایجنسیز نے اس کو وہاں پر بھیجا ہے اور وہ کوئی کسی طرح کی ایجنٹ ہے جبکہ پاکستان کا میڈیا اس سے ملک طلب بات کر رہا ہے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس طرح کے واقعات سے انڈیا میں جو اپنی الہدگی پسند تحریکیں ہیں اس پر ان کی نظر نہیں ہے لیکن اس طرح کے واقعات کو بڑا اچھالا جا رہا ہے وہاں پر سانہ جی گزارش یہ ہے کہ جب اس پسند کی باتیں ہوتی ہیں تو انڈیا اور پاکستان کے جو ریاکشنز ہیں وہ قدر مختلف نہیں ہوتے پاکستان میں اقلیتیں قدر محفوظ ہیں لیکن بالکل محفوظ نہیں ہے اور اگر آپ چٹیسٹک دیکھیں تو پاکستان سے بھی بہت بڑے نمبر میں اقلیتیں بالخصوص ہندووں نے مائیگریٹ کیا ہے ٹھیک ہو گیا اور چٹیسٹک سمیں یہ بتاتی ہیں اور ظاہر ہے جو انڈیا میں صورتحال ہے وہ تو بالخصوص موڈی کی زیر حکومت بہت ہی مخبوش ہے اب اس پرٹیکلر قصے پہ اگر ہم آ جائیں تو بی بی یہ لائجلی کلاس کا قصہ ہے آپ کے خیال میں کیا یہ پہلی مسلمان پاکستانی اور انڈین ہندو کی شادی ہے ایسے بہت سارے رشتے جڑتے ہیں بچہ ان کو اگر وہ اپر کلاس میں ہوتے ہیں تو ان کو کلاس پرٹیکشن ہوتی ہے اور اگر وہ لوگر کلاس میں ہوتے ہیں تو وہ رپورٹ نہیں ہوتے کیونکہ اس نے انکرمز کا ماملہ آ گیا اور اس کو انڈین میڈیا نے دیکھ کر لیا انڈین میڈیا تو اس کو بہت اچھا رہا ہے میں ایک انڈین میڈیا سے میں نے ووک آؤٹ کیا انہوں نے مجھے انگیج کیا اس پر بات کرنے کے لیے اور پھر ظاہر ہے جو ان کا ترزے گفتگو تھا اس لئے میں نے آپ کو یہاں پر دعوت دی بلکل میں نے سنا بلکل اگر ہم بہتر ہوگا کہ ہم اس کو انڈیا پاکستان کی جنگ کے طور پر نہ دیکھیں ہم اسے انڈیویجول کا ایک دیکھیں اور اس کو اسی طور لے کر آگے بڑھیں اور ان لوگوں کو ان کی پریسی دے دیں انڈین گورنمنٹ نے غورت کو بیل دے دیے اس نے اپنے سارے ڈاکیمنٹ انڈیا پولیس کے حوالے کر دیئے ہیں ہاں جی ہاں جی ٹرائیویڈ ڈاکیمنٹ اپنے نام کے ساتھ ٹرائیویڈ کیا ہے ہاں اس کا مورالی گراؤنٹ کیا ہے اس پر بہت ہو سکتی ہے لیکن میں تو مورالی پولیسنگ میں سچی بات ہے سانا جی بلیب نہیں کرتی تو ٹھیک ہے ایک چیز ہوئی ہے اس کو انڈیویجول ایک کے دور پر دیکھنا چاہیے آپ نے تو آج بات کیے انڈیان میڈیا تو بلکل سمجھئے کریزی ہوا گا میں یہی کہنے لگی دیا ہمہ صاحبہ آپ جو بات انڈیان میڈیا کی کہہ رہی ہیں وہ بلکل پرفیکٹ اس لئے کیونکہ ہمیں مونٹر کر رہے ہیں مسلسل بنیادوں پر انڈیان میڈیا اس بات کو اچھال رہا ہے اور جس طرح سے کر رہا ہے وہ بڑی عجیب و غریب ہے لیکن اس میں جو ایلمنٹ اب شامل ہو رہا ہے سینٹر گیان چند صاحب نے مجھے جوائن کر لیا ہے سینٹر صاحب تانکیو وڑی مچ آپ کی طرف میں آتی ہوں ذرا ہمہ بقائی صاحبہ سے گفتگو کر رہے ہیں ہمہ صاحبہ اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے ایجنٹ کہہ دینا وہاں پر یہ بانگی بہت سارا میڈیا ان کا سوشل میڈیا بھی کہہ رہا ہے کہ یہاں سے پاکستان کی ایجنسیز نے اس کو ایجنٹ بنا کر بھیجا اور پورے یہاں سے گھمائیا پھر آیا میں ذرا اس انگل پر آپ سے آپ کا نکتہ لینا چاہتا لینا چاہ رہی ہوں آگے بات کریں گے کہ جو الہدگی پسند جو تحریکیں چل رہی ہیں انڈیا میں اس پر بات کرنی ہے مجھے آپ سے ہمہ صاحبہ کینیو ہے بھی دی آئی کنی آئیو انڈیا اس وقت جو الہدگی پسند تحریکیں ہیں اور چناو کا سال ہے تو ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیویلپنٹ ہوئی ہے انڈیا میں 20 پلکس پارٹیز ہیں جو جڑ رہی ہیں تاکہ وہ موڈی کو ڈیسید دے سکیں اور راہل گاندی صاحب کا بڑا اہم سٹیٹمنٹ آیا ہے انہوں نے کہا ہے موڈی کی خار بھارت کی جیت ہوگی کیونکہ موڈی کے جو گورنمنٹ رہی ہے اور جو ان کا طرز حکومت رہا اس سے جو انڈیا کا کونسٹیٹیوشنلزم ہے سیکلرزم ہے دیموکرسی ہے اس کی بنیادیں گل گئیں وہ گرنے کو ہے اور میں ہمیشہ بھی ایک بات کہتی ہوں کہ اس وقت جو صورتحال ہے انڈیا پولش کر دیتا ہے اپنی تمام تر human rights views چاہے وہ کشمیر ہو چاہے وہ minority rights ہو چاہے وہ گجرات ہو ابھی جو ابھی ہمار صاحبہ کتا کلامی کے ساتھ ابھی جو منیپور میں ہو رہا ہے ہمار صاحبہ یہ سب وہ اس کے لئے کر پاتا ہے کیونکہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے اس کے ساتھ مفاد ہے لیکن میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ انڈیا کو بیری انڈیا ڈالے گا ہمار صاحبہ آپ کا نکتہ آ گیا ہے میں ابھی نسلی فسادات جو وہاں پر اس وقت منیپور میں ہو رہے ہیں میں اس پر بھی آپ سے بات کروں گے سنٹر گیانچن صاحب تانکیو ویڈی مچ کہ آپ نے وقت دیا سنٹر صاحب ہم یہاں پر بہت سارے معاملات پر بات کرتے ہیں پاکستان میں اختلافات بھی ہیں اور ہوتے ہیں ہر جگہ ہوتے ہیں یہ ضروری نہیں کہ مذہبی بنیادوں پر ہوں اگر اور معاملات پر بھی ہوتے ہیں لیکن یہ جو سیما ہیدر کا کیس ہے اس میں جس طرح سے انڈیا میڈیا منپلیٹ کر رہا ہے شاید یہ صحیح کہنا ہوگا آپ کو لگتا ہے کہ یہ غلط عمل ہو گیا یہ ایک انڈویجول جیسے ہمار صاحبہ کہہ رہی ہے اس کا ایکٹ تھا اس نے کر لیا یہ پوری طرح سے اقلیتوں کی آواز نہیں ہے جو کچھ سیما کہہ رہی ہے کہ یہاں پر ان کے ساتھ جبر بھی تھا مذہب تبدیلی کی بات اور سوان جی سینٹر گیانچن ساب جب انڈیا کے اندر بھی دیکھنا پڑی ہے انڈیا کے اندر چیہ ہو رہا ہے تکیر میں کس طرح سے ہمانڈ رائیس کی وائلے سانڈ رہی ہے وہاں کے جو بلٹس ہیں ان کے ساتھ سکھے ان کے ساتھ سکھا روان رکھا جا رہا ہے وہاں کے مسلم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہاں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے تو انڈیا انڈیا تو انٹرنیشنلی اب تو انٹرنیشنلی آوازیں آنا چاہیے ہو رہی ہے امریکن کے انگریز کے آ رہا ہے یوٹن لیمنٹ کے آوازیں آ رہی ہیں کہ ہمانڈ رائیس کی وائلیشن ہو رہی ہے تو انڈیا اگر پاکستان کے معاملات پہ ناجی بات کرے تو اچھا ہے کیونکہ وہ وہاں پہ انسانی آزادی اپنی نہیں ہے لیکن گیانچن سب آپ پاکستان میں ہیں آپ زیادہ بہتر نمائندگی کر سکتے ہیں اس اقلیت برادری کی جو یہ کسی حد تک میں یہ نہیں کہتی کہ سب بہت اچھا ہے اور میں یہ بھی نہیں کہتی کہ سب بہت برا ہے لیکن پاکستان میں جس طرح سے یومن رائٹس کو ذائر انشور کیا جاتا ہے پھر اقلیتوں کے جو حقوق ہیں میں چاہوں گی ذرا سے اس پہ آپ ڈیبیٹ کریں تو دیکھا ہوگا دوستو کس طرح سے پاکستانی میڈیا بھی سیما ہیدر کو ڈیپینڈ کرنے میں جھوٹی ہوئی ہے ایک طرح سے سیما ہیدر نے پاکستان کے بارے میں جو کچھ بورا بولا وہاں سب پاکستانیوں کو کھٹک رہا ہے اور پاکستانی خود دوستو کس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے حالانکہ سچائی ہے کہ آئے دن ہندو کی پاکستان میں گھٹی ہوئی گئی ہے اور جس طرح آئے دن مندریوں پر حملے ہوتے ہیں گردواروں پر حملے ہوتے ہیں اور ہندو اور سکھوں کی لڑکیوں کو پاکستان میں کس طرح سے اٹھا لیا جاتا ہے یا کسی سے ڈکاو چپاو نہیں ہے لیکن دوستو پاکستانیوں کس کی صدا برابر ملتی رہتی ہے آج یہ آٹے کے لیے دردر بھٹک رہے ہیں دوستو ہم آپ کے لیے اسی طرح کی ایک سے ایک لیٹسٹ ویڈیو لے کر آتے رہیں گے ملتے اگلے ویڈیو میں تب تب جرہ ہند بندے ماترم